پنجاب میں ملک کا پہلا بائیو گیس پلانٹ بنے گا وزیر اعلیٰ محسن اکفی نے سنگے بنیاد جھک دیا جانوروں کے فضلے سے بائیو گیس بنائی جائے گی یومیار ڈیڑھ ہزار کلو سے زائد گیس کی پیداوار ہوگی گجر کالونی میں بننے والے پلانٹ پر پینتیس کروڑ روپے لاغت آئے گی سالانہ آج کروڑ جیوینیو حاصل ہوگا منصوبے کی تکمیل سے فضائی آلودگی میں کمی آئے گی لاہور سیف سٹی کے تمام کیمرے جلد فال کرنے کا حکم راول پنڈی فیصل آباد گجرانوالہ میں سیف سٹی پروجیکٹس مکررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت کی وزیر اعلیٰ کے زیر صدارت سیف سٹی آتھارٹی آفیس میں جلاس محسن نقفی نے کہا محکمہ تعمیرات و مواصلات امارتوں کی تعمیر مکررہ مدت میں یقینی بنائیں حکام نے بتایا لاہور میں دو ہزار کیمرے نومبر کے پہلے ہفتے تک فنکشنل ہو جائیں گے نگران پنجاب حکومت صحیح کے منصوبوں کی تکمیل کے لیے متحرک جنرل اسفتال کی بلڈنگ کی مرمت کے لیے اٹھائیس کروڑ روپے جاری چلڈن اسفتال کو اکیس کروڑ روپے منتقل محکمہ خزانہ کی جانب سے گرانٹ آن لائن ٹرانسفر کی گئی ہے پنجاب حکومت کا ترجیحی پروجیکٹ گلبرگ تار ڈیفنس سگنل فری کوریڈور ایل ڈی اے نے منصوبے کو ٹائم لائن کا مطابق مکمل کرنے کے لیے ایک ارب چالیس کروڑ طلب کر لیے حکومت پنجاب نے دو ارب ارتیس کروڑ چالیس ساکھے فنڈز جاری کر رکھے ہیں منصوبے کے لیے پچانونے کروڑ فنڈز جاری کر رکھے ہیں لاہور کے چار سو چونتیس سرکاری سکولوں میں میرٹ کے خلاف درچہ چہاروں کی بھرتیاں نئے ملازمین نے محکمہ خزانہ سے کروڑوں کی تنفاہیں بھی وصول کر لی ایڈیوکیشن آثورٹی نے انکوائری کے لیے مراسلہ بجوا دیا سابق ادوار میں اساتذہ کی ریگولاریزیشن میں مباینہ طور پر گھپلوں کا بھی انکشاف ہوا محکمہ تعلیم نے ریگولاریز ملازمین کا ڈیٹا طلب کر لیا ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کا اساتذہ اور ملازمین کے ساتھ امتیازی سلوک سٹڈی سینٹرز کے اساتذہ اور نون ٹیچنگ سٹاف تنخواہوں میں سالانہ اضافے سے محروم جامعات میں قائم سٹڈی سینٹر کے اساتذہ اور ملازمین ایچی سی کے رویے سے نالا پی آئی اے کے مالی معاملات مزید سنگین ہو گئے گیارہ روز گزرنے کے باوجود معاملہ حل نہ ہوا قومی ائرلائن کی گیارہ دنوں میں تین سو چالیس پرباسی منصوب ہوئیں ادارے کو آٹھ عرب سے زائد نقصان کا سامنا آج پی ایس او کو چھے کروڑ روپے ادا کر دی گئے درجمان پی آئی اے کے مطابق تین دن میں ریفنڈ کے مطمئے پچاس کروڑ روپے ادا کر دی گئے جیل کے عالی آفیسر خاتوبوں سے مل کر صفائیہ کروائیں گے مکمہ جیل میں انسپیکٹوریٹ کی امارت کی صفائی کے لیے انوکھی کمیٹیاں تشکیل اے آئی جی سپریڈین جیل دو خاکروپ پر مشتمل کمیٹیاں تشکیل اے آئی جی سپریڈین جیل اب نئی بیلڈنگ کے ہر فلور پر صفائی کے ذمہ دار ہوئے ریلوے پاور ہاؤس نے لیسکو کو دو کروڑ ادا کر دیے رکم کی ادایگی پر پاور ون اور ٹو کی وجری بحال لیسکو حکام کے مطابق ریلوے پاور ہاؤسز کے ذمہ ایک سو بارہ ملین روپے واجب اللہ دا ہے ادم ادایگی پر لیسکو نے وجری کار دی تھی گوال منڈی فوڈ سٹریٹ عرصہ درہ سے ایک ٹوٹ پھوٹ کاشی کا جگہ جگہ گندگی اور کھڈوں کے باعث فوڈ سٹریٹ کی رونکی مان پڑ گئی اہلِ علاقہ اور کھانوں کے شوقین افراد کا روکی بحالی کا مطالبہ باگبان پورا جیٹی روڈ پر تجاوزات مافیا کر آج ریڈی بانوں نے آدھی سڑک پر قبضہ جمع لیا ادھر کچھا جیل روڈ پر زلین تظامیہ غیر قانونی تعمیرات کا صفایہ کر دیا کمیشنر ناہور نے آپریشن کا جائزہ لیا منگا منڈی میں ڈکیتی مضاحمت پر کانسٹیبل زخمی ملزمان ایک لاکھ نوے ہزار روپے اور پسٹل چھین کر فرا کانسٹیبل ہسپتال منتقل پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ڈی آئی جی اپریشنز سید علی ناسی رزوی کا جناح اسپتال کا دورہ تھانہ باگبان پورا کے ایسے چوکی تنخواہ بھی بند کر دی گئی ہے منشیات کے عادی افراد اور جیلوں میں بن ملزمان کو اچھا شہری بنانے کا معاملہ سیشن جد لاہور کی زیرے صدارت اجلاس سیشن جد کیسر نظیر بٹ نے کہا کہ لاہور جیسے بڑے شہر میں منشیات کے عادی افراد کے لیے کوئی بڑا بہالی مرکز نہیں مطلقہ میڈیکل آفیسر کو فوری جگہ مختص کرنے کی ہدایت پنجاب کی روایتی اور مقبول کھیلوں پر مشتمل منفری کتاب کی آشات وزیر اطلاعات آمیر میر نے وزیر اعلیٰ کو کھیڑنا پنجاب دیاں بھگ پیش کی موسیٰ نکپی نے کہا کہ پنجاب کی ثقافت کو محفوظ کرنے کے لیے یہ امدہ کابش ہے گورنر پنجاب سے قائد عظم ٹرسٹ پرطانیہ کے دس رکنی وفت کی ملاقات چیرمنٹ ٹرسٹ راجہ محمد اشتیاق نے قیادت کی ولیگو رحمہ نے کہا کہ دیار غیر میں رہنے والے پاکستانی ملک کا بیش قیمت اساسہ ہیں آئی پی بی راہنماؤں کی مسرن لیکاف کے چیف آرگنائزر چوہدری سرور سے ملاقات وفت میں ڈاکٹر فرندو ساشی کاوان ڈاکٹر مراد راسمیاں خالد محمود شامل وفت نے چودی سرور سے ان کے بھائی کی وفات پر تازیت کی علیم خان سے سابقہ ایمینے منظر حسن کی بھی ملاقات اگلے ماہ سے تمام ٹھیکے خریداری ہائرنگ اور ای پریکیورمنٹ ہوگی چیف سیکرٹری نے تمام حکموں کو حکم دے دیا سیول سیکٹیریٹ میں آل سیکرٹریز کانفرنس میں چیف سیکرٹری نے کہا تمام حکمیں ای آفیس سسٹم پر مکمل عمل کریں کمیشنر کا نقشوں کی منظوری میں ملویس ایڈینٹس اور مافیا کو بلیک لسٹ کرنے کا حکم بلڈنگ پلین کی منظوری کے ایس اوپیس کو آسان بنانے کی حدایت اجلاس میں ٹان پلیننگ اور سی ایم ونگ کی کارکتگی کا جائزہ لیا گیا کمیشنر اور ڈی جی ایل ڈی اے کا وان وینڈو سیل کا دورہ کاؤنٹرز کا جائزہ بھی لیا ڈی سی آفیس میں سٹریٹیجک ریفارم یونٹ اور بیس ویمن سی او کے درمیان ایم ویو دستخط کی تقریف ہوئی ڈی سی لاہور نے تمام ویمن سی اوز کے ساتھ ایم ویو پر دستخط کیا ڈیپیٹی کمیشنر نے کہا عورتوں کو خود مختار بنانے کے لیے پر عزب ہیں پیترین کارکتگی پر پولیس افسران اور اہلکاروں کی حوصلہ افضائی آئی جی پنجاب نے مختلف ازلا کی افسران اور اہلکاروں کو اصنات دیں ڈی ایس پیز تنویر امجد محمد امتیاز علی شانواز بٹو اور محمد فروق خان شامل ہیں ادھر سینٹر پولیس آفیس میں آئی جی پنجاب کی کھلی کے چہری ڈاکٹر عثمان انبر نے شہریوں اور پولیس ملازمین کے مسائل سن کر احکامات جاری کیے سبائی والسیرے سندو تجارت ایسن تنمیر کی زیرے صدار اتجاز لاہور میں بزنس فسلیٹیشن سینٹر کے قیام پر پیش رفت کا جائزہ لیا ترمایہ کاری کے فوق کے لیے لاہور میں وزیراعلا نومیمبر میں سینٹر کا افتتاہ کریں گے ایسن تنمیر نے کہا سینٹر کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کا آغاز کر دیا سیٹیو لاہور مستنصر فیروز کا خدمت مرکز گارڈن ٹاؤن کا دورہ نئے پولیس خدمت مرکز میں سہولیات کا جائزہ لیا اپریٹرز کی ورکنگ اور سہولیات کا جائزہ لیا سینئر سیٹیزن اور خواتین کے لیے مخصوص کاؤنٹرز بھی قائم کیے گئے سکیٹیو اقاف ڈاکٹر تاہیر رضا بخاری کا دربار بی بی پاک نامن کا دورہ تعمیراتی اور ترکیاتی امور کی رفتار زائرین کے لیے دیگر سہولیات کا جائزہ لیا وہ لے کہ مزار کا کام پندرہ نومبر تک مکمل کر لیا جائے گا انجمن تاجران لاہور قائد آزم گروپ کی حلف برداری جیڈمن انجمن تاجران وقار احمد میام ملک امانت علی کی بطور مہمان خصوصی شرکت ملک امانت علی ناصر انساری اجاز احمد سمیر دیگر کی بھی شرکت سرویسیز ہسپتال میں پروینشل سٹوک مینجمنٹ سینٹر کا قیام مہکمہ سپیشولائزڈ ہیلپ نے سینٹر کو نوٹیفائی کر دیا شبہ نیہ رولوجی میں پروینشل سٹوک مینجمنٹ سینٹر بنایا گیا پروفیسر کاسم بشیر فوکل پرسن موکر کینگ ایڈ ورڈ میڈیکل جنیورسٹی میں بینائی کے دن پر تقریب نگران وزیر سہت ڈاکٹر جمال ناصر کی بطور مہمان خصوصی شرکت ماہرین نے آنکھوں کی صحت اور حفاظت کے حوالے سے اظہار خیال کیا طلبہ طالبات نے بسارت کے عالمی دن کے موضوع پر اشار بھی پڑے فاتیمہ جناب میڈیکل یونیورسٹی کا سانانہ سپورٹس رینگران سب بزرائے سہر پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم ڈاکٹر جمال ناصر کی خصوصی شرکت طالبات نے پوسٹ مارچ کیا اور مختلف مقابلوں میں حصہ لیا ڈاکٹر جاوید اکرم اور ڈاکٹر جمال ناصر نے انما تقسیم کیے ایکسپو سینٹر میں ساتھویں انچرنیشنل کانفرنس گوارنب ہنجاب محمد بلیگو رحمان نے کانفرنس کا افتتہ کر دیا واق واجر اینڈ انرجی نمائش میں ملکی اور غیر ملکی ساج کمپنیوں کی شرکت کانفرنس ستائیس اکتوبر تک جاری رہے گی الہمراہ میلوڈیز پوڈیم پر لائف شو پرفارمنگ آرٹس اینڈ ویول اکیڈمی کے طلبہ کی شاندار پرفارمنس ایگزیکٹیو ڈائریکٹر لاہور آرٹس کانسل تاریخ محمود صودری کی شرکت لاہور کالیج فار ویمن جنیورسٹی میں تین روزار سپورٹس فیسٹیول کا افتتہ وائز چانچلر ڈاکٹر شگفتاناز نے فیتہ کاتا پاکستان ٹاگ آف وار فیڈریشن کے ذریعہ تمام ٹیمپینشپ منحاج یونیورسٹی کا اشتراک بھی شامل پاکستان آرمی، موابڈا، پولیس، ایچ ای سی اور نیوی کے نوجوانوں کے بھی شرک لاہور سمارٹ سیٹی پولو کپ میں چار میچوں کے فیسٹے زیڈ ایس پولو اور لاہور سمارٹ سیٹی نے اپنے میچ جیت لیے شیخو سٹیل اور پیبل بریکر نے بھی فتح سکتا موسیقی